مدر پردیش کے آگرہ سے بڑی خبر فرزی کاغذاتوں کے آدھار پر لے رہے تھے کورٹ سے زمانت اے سی پی کے کڑے ایکشن سے فرزی زمانت داروں میں مچھی کھل بلی ایک سو اکی آون کے ماملے میں تین لوگوں کی دینے آئے تھے زمانت اے سی پی حریبت ساپ سے بات ہو رہی ہے ہاں جی ہو رہی ہے سر رنجی سنگھ بات کر رہا ہوں ڈی بھی بھار کی سماجہ چینل سے جی جو فرزی زمانت داروں کے خواب جو کار رہے گی ہے سرک کیا سے پورا ماملہ ماملہ یہ تھا کہ تین لوگ آئے تھے پیتا جی اور اپنی زمانت فرزی لگاتے ہیں اِنتی لไดر پ необходی بھی بھائیg صرف اہم چھو کہ پیسے لیتے ہیں اور اپنی زمانت فرزی لگاتے ہیں سنسلے میں سر رکاب گزر سانے کو بتایا گیا ان کو کوٹ سے گرفتار کر رہا کے جیل پہ جائے گیا کن داراؤں کن داراؤں موقت مداز کیا گیا ان کے آروپیوں کیا چار سو چار سو سترہ اور چار سو بھی ٹھیک ہے ڈی بی بارت میں جب نگلی آپ کو دھنے بات سر ٹھیک ہے بھائی ڈگیے کل کوٹ میں کوٹوالی سے ایک سو ساتھ سولہ ایک سو کیان میں ملجے بھائے تھے گرہ راج اپ نتھر اس کے دو پرتب تھے ان کے جب زمانت داروں کو بلائے گیا اور تفتیش کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ نہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہے نہ کوئی جاننے والے ہیں یہ باہر کہیں انٹروجیشن سے پتا چلا کہ یہ لوگ پیسے لے کے ہر جگہ زمانت لگاتے ہیں اور اپنے جو کھیت کی جو بصیحت ہے وہ لگاتے ہیں اس سے ان سے اور گہنٹا سے بہت ساس کی گئی تو پتا چلا یہ ہر سارے کوٹس میں ایسا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو ترند نیالے سے گرفتار کرویا گیا رکاب گنج تھانے میں مقدمہ پنجکرت کرویا گیا ہے اور بھی تو اس میں لوگ شامل ہیں ان پر گہنٹا سے پوستاش کی جا رہی ہے اور ان کو معنی لینے لے کے سمجھ پرسوس کے جائے اب تک کتنی زمانت کرنا چکے ہیں فرجی طریقے سے پوستاش پر کوئی جانکاری ہے دیکھیں چھے لوگ تو یہ ملے تھے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ لگاتار ایسے کام کرتے رہتے ہیں کوئی دو سو روپے پانس سو روپے ہزار روپے جیسے جو کوئی دیتا ہے اسی کی پارڈنگ میں لوگ زمانت کراتے ہیں اور ان کا یہی کام ہے الگ الگ کورس میں جا کے دیوانی سے لے کے یہاں پہ بھی جو کورس چلتے ہیں کلکٹ میں ان پہ زمانتیں لگاتار کراتے ہیں چھے کے علاوہ اور بھی لوگ سامن ہیں اس پورے کھیل میں دیکھیں ابھی تو چھے لوگی پرکاش میں آئے ہیں وکیل جو ہے ان کا نام پتا نوالوم ہے ان کو بھی پتا کیا جا رہا اور جو بھی گینگز ان کے ہیں بہت گہنٹا سے ان پہ جانکاری کی جائے گی اور پورے گینگ کو بس کیا جائے گا